بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سوابی کے سٹی پولیس سٹیشن میں دھماکہ ہوا ہے بیس زخمیوں کو اسپتال لائے گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رمائندے محمد ریاض سے جی اپڈیٹ کیجئے اچھا یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر پولیس کا کیا ہے بتانا ہے دھماکہ سے بتانے ہیں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے آئیم ایف کے نئے قرض پروگرام کی کڑی شرطیں سامنے آگئیں پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر بھی نظر سانی کرے گا آئیم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مونٹر کرے گا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شویب نظامی سے بتائیے گا شویب نئے قرض پروگرام کیلئے پاکستان میں آئیم ایف کو پورا ایک روڈ لیپ دیئے جس میں کافی سارے ایشوز ہیں جو کہ آئیم ایف کی شرائط کے شکل میں سامنے آرہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو جو ریویو کیا جائے گا اس کے فارمولے کو کیونکہ جو ایسپنڈیچر ہیں خاپر پر جب قرضوں سے متعلق ایسپنڈیچر ہیں اس میں وفاق اور طوبوں کو جو مل کر حصہ لینا پڑے گا اس کے ساتھ جو تبنائی کی اصلاحات ہیں اس کی سبسکتی ہے اس کو ایک فیصف تر محدود کرنا ہوگا حکومت پارستانہ سپلی منٹ کے گراند جاری نہیں کرے گی صرف اسے ٹیکنیکل گراند منظور کی جائیں گی وہ بھی ٹی چیزے کے فورم کے اوپر ان کے منظوری ہوگی جو ذریع شعبے کے اوپر انکم ٹیکس کی وطوری ہیں اس کو بہتر خیرے دائے گا پرپارٹی اور ریال ایسپ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے دائے گا ریٹیل اور ہول سیکٹر سے پوٹنچل ٹیکس ریونیو جمع ہو سکتا ہے اس کے لئے اقزامات کر جائیں گے بیجلی کی قیمت میں کمی کے ساتھ جو بیجلی کی لابت ہے اس میں کمی کے لئے حکومت کے پاکٹروں کو بڑے خاص اقزامات کرنا پڑیں گے اور جو حکومت نے سواجد تحفظ کے لئے اقزامات اعلام کیے ان پر یہ مدرامت کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لئے آئیم ایف سے قرض دلانے میں امریکہ نے مدد کی وزیر خزانہ محمد آرنزیب کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو پولے معیشت میں بنیادی اصلاحات کرنا ہوں گی ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ملک میں کوئی نون فائلر رہے ریٹیلرز ہول سیلرز ذراعت اور پراپٹی کے شبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا شہباز حکومت سے گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے عوام سے مضبوط رشتہ ہے امریکی نائے وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانرل لوگ کی آئی وائنیو سے گفتگو کہاں پاکستان مواشی بہالی کے راستے پر گامزن ہیں یہ منصوبے آسان نہیں پاکستان کا مستقبل ہیں ان صداد دہشتگردی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہوں ہم کامیاب ہوں Yes ڈلیلی سumbing کی اس 플�vakنی نہیں پاکستان کا نجاز ہے meng ش NAVد کرے اورID عنہ پاکستان یہ بین قائم ہوں ساتھabel چاہ پاکستان کامیاب ہوں پاکستان کامیاب ہوں expectاکستان understood ہے پاکستان کامیاب ہوں فریکٹس این پروسیجر کمیٹی پر تحافظہ سے مطالق چیفز جسٹس قاضی فائزیسا نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ دیا ذرائع نے بتایا چیفز جسٹس نے کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی اور لکھا یقین ہے عبام کیلئے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے چیفز جسٹس نے جسٹس منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے مجھ پر ججوں کے انتخاب میں ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا آپ کی باتیں حقائق تبدیل نہیں کر سکتی چیفز جسٹس نے خط میں جسٹس منیب کے خلاف چارشیٹ جاری کر دی بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مخصوص نسیستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت کے لیے پھر رجوع کر لیا درخواست میں کہا ہے بارہ جلائے کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا سپیکر قومی سمنی نے خط لکھا عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل کے لیے رجوع کیا عدالتی فیصلے پر انتوالی سرکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درامت کر چکا ترمیمی ایکٹ میں مقصود نسیستوں کے معاملے میں مازی سے تلانک کیا گیا عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا بھی سوال یا نشان ہوگا یہاں وقت ہے ایک بریک اپ ہمارے ساتھ رہی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہے اور ان کی ٹیم میں سپیشلی میرا انٹریکشن ہوتا ہے جو سیکیٹری فارسٹ ہے مباسد ویڈی پیشنیٹ ہارڈ ورکنگ اینجویٹک ڈائنمی کیا میں مہتر ہوتا ہے مباسد آپ کو سپیشلی شاہباش اور جو بیدی فیشلیز ہیں دوکٹر سے کنگر وہ بھی ڈائریکٹر فیشلیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوڈی سیکسر میں جنہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ایک فاری یونین والے ہیں ایک راہا ہے انہوں نے پوری ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں guide کیا ہمیں help کیا اور ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی سینئر منسٹر نے آپ کو explain کیا کہ ہم نے ایک پائلٹ کیا کیونکہ ہم پائلٹ کرنا چاہتے تھے میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم we start shooting in the dark تو سو ایکر کے اوپر سو طن ہم نے پائلٹ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہم نے جب دیکھا آپ کو wait بھی کر کے دکھایا ہے ہمارا جو quality ہے وہ بھی international standards specifications کے بطابق ہے ہمارا wait بھی جو ہے تو شرنٹ کا wait ہے وہ بھی international quality جو specifications ہیں international جو export کیلئے آپ کو wait چلی ہوتا ہے اتنا بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے اور اس کے لیے پیچھے یہ جو آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور یہ جو آپ نے پارمز اور پارمز آپ نے دیکھے ہیں اس کو یہاں پر لانے میں میں جانتی ہوں کہ سینئر منسٹر نے کتنا انٹریس پھی ہے کتنی میڈنگز کی ہے کتنا اس کو سوپر وائنز کی ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ایکسپلائیس کی نہ ہمارے پاس اس کی فید ہے نہ ہمارے پاس کوئی پوپر ہچریز ہیں یا ہمارے پاس کوئی کنسلٹنگز ہیں تو یہ پوری اینڈ تو اینڈ سپلائی چین بنانا یہ کوئی آسام کام نہیں تھا اور پھر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو بھی very early stage پہ سوائیب نہیں کرتا جو شرمت ہے جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں تک ان کو لے کر آنا ان کا جو quality ہے اور ویٹرز کو انشور کرنا اور کنسلٹنگز کی پیٹرنیج میں ان کی سوپر ویجن میں یہ مریم آپ کا اور آپ کے دپارٹمنٹ پاکستان جی ایف سیونٹین بلوک تھری فائٹر تیاروں کی آزربائیجان کی فضاؤں میں پرواز آزربائیجان کے صدر نے جی ایف سیونٹین بلوک تھری فائٹر تیارے میں بیٹھ کر معینہ کیا اور فائٹر جیٹ کی صلاحیتوں کو سراہم صدر آزربائیجان نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دفاعی تعاون اور اور تعلقات کیا فروغ کے خواہ ہیں رنگ کیکنگ اسمان مزیر پھر چھا گیا پاکستانی باکسر نے بھارتی حریف کو ایک منٹ میں پانچ سیکنڈ میں ہی دھیر کر دیا اسمان کے تابر توڑ حملوں نے مدد مقابل کی ایک نہ چلنے دی فائٹ شروع ہوتے ہی مکوں کی بارش کر کے بھارتی باکسر کو گرا دیا کچھ سانس بحال ہوئی کہ اسمان نے ایک اور مکہ جڑ کر معاملہ نمٹا دیا ریفری نے اسمان وزیر کو ٹیکنکل بنیاد پر فاتح کران دیا قومی باکسر مسلسل چادہ فائٹس میں اب تک نہ قابل شکست کراٹی میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے 35 روزہ عالمی ثقافتی میلے کا آغاز ہو گیا فیسٹیول میں چالیس ملکوں کے ساڑھے چار سو فنکار پرفارم کریں گے پہلے دن جنوبی ایفریقہ سمیت مختلف غر ملکی فنکاروں نے تھیٹر اور میوزک پرفارمنس دی پاکستانی بینڈ نے لوگ کلام پیش کیا تو شرکات جھوم اٹھے ایونٹ میں بھارت ترکیہ امریکہ روس سمیت مختلف ملکوں کے فنکار شریک ہیں ارتتاہی تقریب میں گورنس ان کامران ٹیسوری اور غر ملکی سفارتکاروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی کراچی آرکس کانسل میں کچھ پنکار زندگی کی الجھنوں کو منفرد انداز میں پیش کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے نمائدے فیضاللہ خان کو بھی الجھا دیا کانسل میں مختلف سرگرمیاں جاری ہیں ترہ ترہ کی ایکٹیویٹی دیں جس طرح میرے بال الجھے ہوئے اسی طرح ان تاروں میں انہوں نے مجھے بھی الجھاتی ہے اور جس طرح زندگی الجھی ہوئی ہے ویسی یہ تارے بھی الجھی ہوئی ہیں اس دھاگے کے ذریعے پتہ نہیں کس طرح سے الجھایا اور اس کے بعد نکال دیا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے یہ کیا ایکٹیویٹی ہے کیا اس کے ذریعے آپ بتانا چاہتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ گفتگو بھی نہیں کر رہی ہیں ان کا کام ہے صرف الجھانا آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس میں جو یہ کیریکٹرز ہیں یہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ان کا کام ہے صرف یہاں پر الجھانا اب اس کے پیچھے کیا تھیم ہے اس کے بارے میں تم بہت زیادہ نہیں جانتے لیکن شاید جو زندگی کی دوریں جس طرح الجیوی ہیں ان کو الجانا سلجانا کبھی کسی ایک کو کسی ایک مشکل میں پھز جانا اور پھر اس سے نکل جانا ممکن ہے اس کی کوئی اور تعبیر ہو لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی اور ہم بھی اتنا الجنے کے بعد ایک بریک لے لیتے ہیں ویلکم بیک ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی پولس مقابلے میں قتل کیا گیا ڈی آئی جی اور ماتحد پولس عملہ واقعے میں ملوث ہے ایف آئی آر کا حکم دے رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کی پریس کانفرنس کہاں واقعے کی بھرپور انکوائری کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی ڈاکٹر شاہ نوازی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں چاہتے ہیں کہ فیملی ایف آئی آر کٹوائے ذمہ داروں کو نامزد کریں مقتول کی فیملی ایف آئی آر نہیں کٹواتی تو سرکار کی مددیت میں کاٹیں گے سکھر میں نو افراد کو اغوا کرنے والے ڈاکھوں نے ڈھائی کروڑ داوان مانگ لیا رشتہ کروانے والے پڑوسی نے بیٹی کے رشتے کے لیے لڑکا اور اس کا گھر دیکھنے کے بہانے لڑکی کے خاندان کو شکارپور بھیجا تھا سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں سلیم سہتو سکھر کے علاقے مائیکرو کالونی کے رہائشی مجیب الرحمان اور فہیم اپنی والدہ بہن اور خاندان کے پانچ بچوں کے ہمراہ اپنی بہن کے لیے لڑکا دیکھنے شکارپور کے علاقے کرم پر لڑو پہنچے میری امہ گئی تھی میری بہن گئی تھی اور میرے دو بھائی تھے اور تین بھانے جانتے ایک بھتی جی ہے میری وہ جاگرانی ہے اس نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں ادھر چلیں گے تو دیکھیں گے پھر ہمارا رشتہ کروایا جائے گا اس خاندان کے تمام افراد کو اغوا کر لیا گیا مغویوں میں ایک سے پانچ سال تک کی عمر کے پانچ ماسوم بچے بھی شامل ہیں ہمارے پروسی ہیں اس نے میرے حضبین سکر پولیس نے مغویوں کے ورسہ کی شکایت پر رشتہ کروانے والے ریڑی بان کو گرفتار کر لیا ہے ورسہ کے مطابق ریڑی بان خاندان کے افراد کے علاوہ مسلسل اغوا کاروں سے بھی رابطے میں رہا ہے جو رشتہ کروارا تھا انہوں نے ہم کو نمبر دیا ہے کہ بھائی میں نے ان آیاز جتوئی کے گھر پر میں نے بھیجی ہیں اس نے کہا کہ بھائی پیسوں کا بندوبس کرو کی حدود بھی ہوئی ہے لیکن شکار پر پولیس اغوا کی اس واردات سے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے خاندان کے افراد کے لیے پریشان ان مرد و خواتین کی حکومت سندھ اور سندھ پولیس سے ایک ہی گزارش ہے کہ ان کے خاندان کے افراد کو باحفاظت بازیاب کروایا جائے کیمرہ من شاہ علی خان کے ساتھ سلیم سہتو ایر وائن یوز سکھر وزیر علیہ سن نے ناکس کارکردگی پر پھر وزیروں کو تمبی کر ڈالی مراد علی شاہ نے وزیروں کو کارکردگی اور رویہ درست کرنے کی ہدایت کی سندھ اسمبلی کے وقفہ سوالات میں جواب نہ دینے والے وزیروں سے جواب طلب کر لیا وزیر علیہ سن نے کہا قیادت نے واضح کیا ہے نتائج چاہتے ہیں محنت کریں عوامی مسائل حل کریں مراد علی شاہ نے وزیروں اور مشیروں سے آج صبح اہم میٹنگ کی انہیں بتایا گیا کہ قیادت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں گرک ہل افر روڈ بائیک ریلی کا آغاز اتوار کو ہوگا انتظامات مکمل وزیر سیہہ سند زل فکار علی شاہ کہتے ہیں آف روڈ ریلی سیہہت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی سوال اسے رپورٹ کر رہے ہیں علی حسان وزیر سیہہت سید زل فکار علی شاہ کا کہنا ہے کہ ایڈیوینچر سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے سندھ حکومت کافی پلانز ترتیب دے رہی ہے سابزادہ سلطان نے کہا کہ بہت جلد گورک ہل کے دامن میں جیب ریلی کا نکات ہوگا بائیک ریلی ہے اس میں آپ مکمل ہیلمٹ ہے باقی سیفٹی گیرز ہیں ان کو پہن کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریک ہے جس کے اوپر آپ پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں صدر موٹر سپورٹس ایسوسیشن سندھ مدین خان کے مطابق آف روڈ بائیک ریلی خطے میں موٹر کراوس کے فروغ میں مددگار رہے گی پاکستان کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو بھار انٹرنیشنل ریلیز ہو رہی ہیں اور جو بائیکرز کی ریلیز ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے ڈرائیورز جو ہیں ان سے کہیں سے بھی کم نہیں ہیں ایونڈ منیجمنٹ کے مطابق ریلی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریکی 29 اور ریس 30 ستمبر کو شیڈیول ہے کیمری مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسین ایئر وائی نیوز کراچی قومی کرکی ٹیم منیجمنٹ کی انگلینڈ کو سپن کے جال میں فسانے کی حکمت عملی لیکسپینر زاہد محمود کو بھی ملتان میں ٹیسٹ کیمپ کے لیے نومان علی پندرہ رکنی سپورڈ میں پہلے شامل ہیں عبرار احمد بھی موجود ٹیسٹ کیمپ یکم اکتوبر سے شروع ہوگا پاک انگلینڈ تین ماچ کی سیریز کا پہلے ٹیسٹ ساتھ تک اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں کھیلوں یا شادی کروں انگلیش پاس بولر آلی سٹون پریشان پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ ساتھ سے گیارہ اکتوبر تک کھیلا جائے گا پاس بولر کی شادی بارہ تاریخ ہوتا ہے آلی سٹون کہتے ہیں شادی کی وجہ سے کوشش کروں گا دوسرے ٹیسٹ سے پہلے ملتان میں ٹیم کو جوائن کرو پلٹن سے پلال اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اے آر فائنیوز